راجنیتی میں پریوارواد پر چوٹ کرنے والے پردھان منترین نریندر موڈی نے لالکلے کے منچ سے بھی پریوارواد پر نشانہ زادا انہوں نے پریوارواد کو لوگتندر کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا اور کہا کہ لوگتندر کی مضبوطی کے لیے پریوارواد سے لڑائی ضروری ہے ایک طرف پردھان منتری نے پریوارواد پر قرارہ حملہ بولا وہیں انہوں نے کہا کہ ان کے جیون کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے لگتار تیشید کے لیے سنگھرش کرنا پردھان منتری نے ساف کیا کہ لوگتندر کی مضبوطی کے لیے پریوارواد کا خاتمہ ضروری ہے کیونکہ پریوارواد اور بھائی بھتیجہ واد پرتیبہ کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے رہتے نہ تو دیش کا وکاس ہو سکتا ہے اور نہ ہی سماج کا اور یہ باغاب آرڈر سے تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہی ہیں دیش کے الگ الگ حصوں میں صبح سے لے کر شام تک جشنی کی تیاریہ لیکن خاص کر جو باغاب آرڈر سے آج کے دن یعنی پندرہ گست کے دن جو تصویریں آتی ہیں وہ اور دنوں کے تلنا میں زیادہ خاص اس لئے ہوتی ہے کیونکہ دونوں کی طرف کے جو ناگے تھے وہ انگیسرے کو دیکھتے ہیں اور جشت مناتے ہیں اور خاص پر بھارتی ہے جن کے لیے یہ دن بہت خاص موقع ہے اور بہت سامسے ہوگی تبیلہ لوگوں کی بھانائے دیشتوں کے کام میں پہنچا ہے تو یہ سیدھی تصویر ہوں میں کو دکھا رہے ہیں ہونکاری واطنگلوں سے میری سامسی سامانگ کے دنے کی دنوں سے مدیود ہے مرد کر دیشتیں Stephan erreicht مرد کر رہا ہے مرد کر رہا ہے مرد کر رہا ہے مرد کر رہا ہے سرحت مرد کر رہا ہے سرحت کی سرکشہ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں اور یہی وجہ ہے کہ سرحد کی سرکشہ میں ہمارے وہ جوان تینات رہتے ہیں جن کے پاس ہوتی ہے دہارنے کی طاقت وہ طاقت جو دشمن کو پل بھر مچشت کرنا بھی جانتی ہے اور دشمن کو دوبارہ کھڑا ہونے کا کوئی موقع بھی نہیں دیتی ہم جانتے ہیں کہ ہماری بھارتی جوانوں کے اندر کی اس طاقت نہیں آج تک دیش کو سرکشت رکھا ہے دیش کی سرحدوں کو محفوظ رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ اٹاری واغہ بورڈر پر یا ان تمام بورڈر پر جب آپ جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں جوانوں کے اس شورے کو جوانوں کی اس ویرتا کو جوانوں کے اس پراکرم کو جو اس وقت ہم اور یہاں موجود یہ تمام لوگ کر رہے ہیں جو رات سے ہی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آئے تین تصویریں یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں ان تصویروں کے ساتھ میں جامو کشمیر کے اوپرہ جفال منو جسنہ جھنڈا پھیراتے ہوئے دوجہ روہن کرتے ہوئے اور لہلہ داکھ کی تصویر بھی دیکھئے آج تمام دگجوں نے دیکھئے دوجہ روہن کیا ہے لیکن اس کے ساتھ لہلہ داکھ جہاں ٹکنا موت کو مات دینے سے کم نہیں ہوتا لیکن جوانوں کا جذبہ یہاں بھی ساتھ میں آسمان پر نظر آتا ہے بلندیاں چھوٹا نظر آتا ہے وہ جوش نظر آتا ہے مانو آج ہی آزادی ملی ہو اٹاری واغہ بورڈر کی یہ تصویر جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں سال بھر کا دیکھیں یہاں پر بیٹنگ ریٹریٹ سیرمنی خوتی ضرور ہے لیکن پندرہ اگس کی بہت خاص ہو جاتی ہے یہ شام جو کچھ دیر بعد آپ کو اور جوش سرابور سے لبریز نظر آئے گی تو آپ دیکھیں آپ کو یہ تصویریں بھی یہاں پر دکھاتے ہیں میرے سیوگی چمن پلانیا کے ذریعے جنہوں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ چمن نے یہاں پر ایک نہیں کئی بار سالوں سے وہ واغہ اٹاری بورڈر کو کور کرتے ہوئے آئے ہیں اور انہوں نے سمجھا ہے اور اسے کے ساتھ آج ہر ہندوستانی یہ سمجھ رہا ہے کہ کس طرح سے آج بھارت ماتا کی جے کے نارے صرف نارے نہیں ہیں بلکہ یہ دل سے نکلے ہوئے وہ دماغ سے نکلے ہوئے وہ شبد ہیں جن کے دہار آج ہندوستان کے کونے کونے تک گونج رہی ہیں سرحب کی سرکشہ کے لیے جوان جانتے ہیں کہ انہیں کس مستیدی کے ساتھ کس شورے کے ساتھ کس ویرتا کا پریچہ یہاں پر دینا ہے اسے کوئی بھی جوان دیش کا کوئی بھی جوان پریچہ کا مہتاج نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے کے سب سے بڑی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر چلتے ہیں وہ اپنی جان نیوچھاور کرنے کے لیے تطپر رہتے ہیں جہاں عام انسان اپنے گھر اپنے پریوار اپنے دوست اپنی نوکری سے بندھا ہوتا ہے وہاں پر یہ جوان اپنی پراتھ مکتہ دیش کو دیتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم دیش کے لیے نہیں مر مٹے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری سرحد سرکشت نہ ہو اسی سرحد کو سرکشت کرنے کے لیے ہر پل ہر وقت ہر موسم میں یہ اسی طرح سے اڈے گھوکٹے کے رہتے ہیں چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں سواتنسد دیوست سے جوڑی ہوئی دس بڑی خبریں پیم موضی کے دس بھی بار لالکیلے پر انہوں نے ترنگا لہر آیا اپنے بھاشن میں انہوں نے کیا کہا یہ پورے دیش نے سنا ہر بار کی طرح اس بار بھی پیم موضی نے لالکیلے پر آئے بچوں کو نراش نہیں کیا پیم موضی بچوں کے بیچ پہنچے ان سے باتچیت کی پیم موضی ان وششت عطیتیوں سے بھی ملے جنہیں خود پیم موضی نے لالکیلے پر ہونے والے سواتنسد دیوست کارکرم کے لیے آمنترک کیا تھا سب سے پہلے پیم راجگھاٹ پہنچے جہاں انہوں نے مہاتمہ گاندھی کی سمادھی پر پھون چڑھائیں اور انہیں نمن کیا شردہنچویتی سواتنسد دیوست کی موقع پر داک کلے میں آزادی کا جشن منایا گیا اس موقع پر کلہ کارو نے ڈانس کر ایک دوسرے کو بدھائی بھی دی پورا دیش سواتنسد دیوست کے جشن میں ڈوبا ہے دیش کی نوسینہ نے بھی اپنے طریقے سے دیکھش باسیوں کو آزادی کے اس مہا پرو کی بدھائی دی اور سواتنسد دیوست کا جشن منایا ستتر ویس وستنسد دیوست کی موقع پر انڈین کوسٹ کارڈ نے انوکی انداز میں ترنگا پھیرایا تمیل آجو کے رامیشپرم میں انڈین کوسٹ کارڈ نے سمدر کے اندر جھنڈا پھیرایا مہار پاکستان سیما پر اٹاری باغھا بورڈر بھی آزادی کے جشن میں ڈوبا نظر آیا اٹاری باغھا بورڈر پر بھی ترنگا لہر آیا جس میں بی ایس ایف کے دی ایجی سنجائے گوڑ بھی شامل ہوئے سوران بی ایس ایف جوانوں کا جوش ہائی نظر آیا جمہو کشمیر کے شرینگر میں بھی لوگوں نے دھوم دھام سے سواتنسد دیوست منایا شرینگر کے لال چوک پر لوگ سبح ہی اکھٹا ہوئے اور ترنگا فیرایا بہا موجود لوگ ہاتھ میں ترنگا لے کر دیش بھکتی میں دھومے ہوئے نظر آئے آزادی کے مہا پروں پر بادرینات دھام میں بھی ترنگا فیرایا گیا آئی ٹی بی پی کے جوان سمیت مہا پہنچے بھکتوں نے ٹول نگاڑوں کے ساتھ بادرینات مندر کے پریسر میں ترنگا لہر آیا